صدرِ مطرم سامیعِ جسرام چونکہ یہاں سامیعات بھی ہیں اس لئے خواتین حضران چونکہ یہاں سامیعات بھی ہیں چونکہ یہاں سامیعات بھی ہیں چونکہ یہاں سامیعات بھی ہیں اور ہمارے واردِ مہترام ملوں کے ہر سے جہت ترکیٹے میں لڑ پہنچتے ہیں تو اس لئے پہنچتا ہوں تاکہ پشکر دوسل سپوں اور سیر لوں یہاں میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اٹھ پانچتا ہوں وہ لکھوشہ ہی کروائیں کہ ہم اپنے دامن میں کچھ لے کر جائیں خیر کیونکہ روح ارکتو کونسی کی جانب سے یہ کوشش ہے تو جیسے ہم جیسوں کے لئے کی گویا ایک مشق کا اضلیم کا موقع دیجا جانا ہے دو دی بات میں عرض کر کسی جگہ ہوں گا مدارس 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 اردو میں کیا ہے مطلق مدارس کو چھوڑ کر میں جتنا حق کر ہوں گا خاص طور پر مدارس اسلامی ہوں مدارس اسلامی ہوں اردو کی تجمیز میں اور اردو کی طرفی میں اور اردو کی اشارت میں جو رولا رکھیا ہے اپنی جناب مستقلی نے ایک تاریخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں بول جاتی ہیں ان زبانوں میں عربی کے بعد کس زبان کو قابل اسلام کہا جا سکتا ہے وہ یقیناً حضور ہے تمیل افیت تک فارسی کا کردار بہت اچھا رہا اصحابِ قلم بہت تیرا ہوئے اور ان کی تخلیقات آن بھی زیدہ ہیں لیکن بعد میں جب سے فارسی کے افق میں کچھ تاریخی بڑھنے رہی ہے لیکن الحمدللہ اردو وہ عالمی حجبات سے عربی کے بعد اپنی حیثیت کو دوسرے مقام پر منور چکی حیث اور منور رہی ہے اس کی وجہ یہ کی ہے کہ اردو بولنے والے حضرات ہمیں سمجھ رہے ہیں چیرہ چیرہ ملکوں میں ہیں اور علاقوں میں ہیں افراد ہیں لیکن تحقیق کے احتوار سے اگر دیش نہیں گئے آج بھی تقریبا 160 ملین لوگ اردو ہوتے ہیں 160 ملین اور تقریبا 26 ملین میں باقاہدہ اردو کا احتوام ہے لوگ اس پہ احتزام سکتے ہیں جرائید اور رسائید کے اعتبار سے تقریبا 4000 اردو رسائید مسلسل شائر ہو رہے ہیں آخبار شائر ہو رہے ہیں ریڈیو اسپیشن کے احتوار سے تقریبا سکتہ ریڈیو اسپیشن ٹی وی چینلز تقریبا چوہتر اس طرح اردو کے لیے ذرائع بلاب جو ہے الحمدللہ فرقی بسیئے مدارس میں موضوع کے لیوات کے احتوار سے یہ کہوں گا کہ جتنے عالمی داریں بینا لقوانی داریں جیسے داروں دیو بند ہیں ندوست الرحانت میں مدارس علم سارم پور ہیں ان جیسے دینی داروں میں مدارس اسلامی آنے جتنے بھی وہاں کے خاصلہ سالات پیدا ہوئے رہواران ملت پیدا ہوئے پردماع امت پیدا ہوئے ان سب کی زمان واقعے امت کے لیے امامت کا مقام رہتی تھی انداروں میں جو پڑھتے تھے ہزاروں طرح بڑکوں سے سلموں سے جب تھی خالی طریق سار کہہ رہاں ہوتا کہ آپ کا خطاب ہوگا آپ کے جیالا بجے سارے جیالا بجے چاروں طرح سے ترابہ تروجیم ہو جاتا ہے اسی طرح حضرت مولانا مدر شاہ صاحب جن کو خطابت میں داکری دیا گیا صدر جمہوریہ ہند کی جانی سے جو موبیلی لائٹری چلتا پھرستا کو توہانا حضرت مولانا مرشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے قدر جہاں جون تھے تو ان کا خطاب جنگی ہوتا تھا تو لوگ ممن پڑھتے ہیں اللہ مرشاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ دوسر عرب کے ساتھ اتنی ممارسط اتنی مہارت تھی کہ وہ یہ چادز ہے کہ جو اسلامی فنون ہیں فنون عالیہ فنون میں فنون عالیہ فنون عالیہ تو فنون عالیہ میں قلم اٹھانے والے ضرور بی ضرور عالمی میں قلم اٹھائیں غردو میں نہ اٹھائیں غردو میں نہ اٹھانے سے ایک کی بقات جو ہے اٹھتی ہے اور ایک کی بقات میں کبھی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت عالمان رشاہ مجھلی رحمت اللہ علیہ کا یہ حضریہ تھا حضرت مہارن آکشہ فنیدھاری اور حضرت اللہ علیہ نے بیان و قرآن لکھا تین جیدو میں دس دس پارے اور اس نے بہت سارے خوائی مسمرات وغیرہ ہو گیا تحقیقات بہت مختصر ہو جانے لکھنے میں بس لکھنے کے بعد حضرت عالمان رشاہ کشمیر رسول اللہ علیہ کے سامنے پیش دیا حضرت عالمان رشاہ کشمیر رسول اللہ علیہ نے جب اتالا کیا تو آپ نے فرمایا دیکھنے کے بعد بھائی آج تک میرا نقریہ تھا کہ اہل علم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قلم نہ اٹھائیں علمی وقار بڑی حد تک مجلوع ہونے کا اندیشہ ہے لیکن بیان وقرآن کو دیکھنے کے بعد میں آج اپنا نظریہ بیان کرتا ہوں نہ بدن دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کہ ان میں وقار اور ان میں بلندی کو تو زبان میں بدستور وافی رجھ سکتے ہیں اگر حرب میں زور ہو تو حضرت کونر اشتر بلک تھانے محمد اللہ نے جو ہزاروں کتابوں کے مسندیف ہیں داروزن دیورت کے لائبرری میں پر زندان داروزن دیورت کے تحصیل فاسے کے علاق سیکشن میں ہیں وہاں جن جائیں ہم دیکھیں گے کہ مستقل ان کیلئے ایک الگ سیکشن ہے حالی رسول اللہ کی تصمیق تو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اطام آن ورشان کے شنر رحمت اللہ نے کی اس توصیق اور توصیق کے بعد اسی اور کی تعلیف کی ضرورت نہیں تو میں کہا تھا کہ ہمارے اطا بلکہ یہ احتمام اور چونکہ اللہ کے کلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو امت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ وضو زبان ہے جہاں تک اس اردو زبان کی وقت کو باقی رکھیں گے اس حد تک اللہ کے کلام کی وقت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عزوز کو پہن سکتے ہیں باقی رکھ سکتے ہیں اس کا احتمام تمام مدارس والوں نے کیا آپ کی اس والوں باڑی میں ہمیں کہتا ہوں جتنے مدارس والے ہیں ان کی دیکھیں جو تخلیخات ہیں ان کی کتابیں ہیں پڑھ کر دیکھیں ابھی حال میں جو کتابیں شائع ہیں اردو کی عربیت ماشاءاللہ ایسی شخصتہ اور شائصتہ اردو تو یہ ایک اسوات کی ذریعہ ہے وہ پڑھ رہے تھے کہاں مالک میں نہیں پڑھ رہے تھے لیکن مدارس میں پڑھ رہے تھے تو برحال میں کہہ رہا ہوں عام اداروں کا ایک روز اپنی جگہ مدارس والے عربیات کا روز اپنی جگہ میں خود میں جیسے کہہ رہا تھا ہمارے درابان میری جامل ہے میں نارم دیمت پہنچا اور وہاں مجھے اتفادے کا موقع ہوا اتفادا علماء عمضر شاہ کشمی رحمت اللہ کا خادم خاص ہوا کارکلی خاص ہوا مجھے کارکلی وحیر فرماتے تھے ہمارے مولانا ریاض تاری پیجڑو جی جو وہاں کے ناظرم تعلیمات ہیں سمیوں کے بہت سارے مصمدات کو وہ بہی ازاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت کے ساتھ رہتے رہتے ہیں مجھے زبان کے ساتھ کچھ ایسا لگا ہو ایسا لگا ہو پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا رنشاہ ساتھ رحمت اللہ کو بہنے لکنوں میں تھا ایک سفر میں تو وہاں سے ایک خط لکھا کچھ خالات اور کاروزائیوں حضرت مولانا رنشاہ ساتھ تو ہمارے استاد ہیں لاجوے تعلیمات بھی اور شیخ الحدیث بھی اور پرانی کیا جاتے تھے تو انہوں نے جواب میں مجھے لٹھا عزیزم روح الحق مجھے تمہارے نوجوان قدم کا جواب دینے کی جرد نہیں ہے اس لیے کہ ایک طرف اس کے پاس تو سوچئے تو یہ ایک مدرسے میں ایک استاد کے پاس تندیت رہنے کا فائدہ اور سورہ یہ ہوا کہ خود استاد محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب آپ تمہارے خط کے جواب کی سرکت نہیں ہے تو آج بھی الحمدللہ مدارس اس لاغیے میں اور تمام مدارس میں اس کا حجمہ ہورا ہے جیسے ابھی ہماری مصاردہ صاحب نے بھی فرمایا اور یہ جتنے پارجس ہیں اور اس میں جتنے پروگرام ہو رہے ہیں یہ سب اس کے لئے بہتری شہادت ہیں مصاردہ صاحب نے ایک بات فرمائی میں اس سب سرمی ایک چیز دہتی میں ختم کر رہتا ہوں مصاردہ صاحب نے کہا کہ اگر دوسرے زبان کے الفاظ ہمارے زبان کے اندر آگے ہو تو ہم خرامدلی کے ساتھ اس کا استعمال کریں اس کا بائیسہ ہی استعمال کریں یہ نہ ہو کہ ہم اس کو چھوڑ کر اب ہم بیٹے رہیں نہیں ہم اردو ہی میں بھولیں گے اردو ہی پانچھے زبان وہ دمانہ ہی لگتا ہے جیسے جاتے ہیں تو پانچھے ساتھ زبانوں سے بنی ہے اور خاص دو پر اس میں ایسا حسن ہو رہا اسی جازمیت رہی کہ جتنے بھی ایڈیوکیٹر پیپل ہے وہ اس کو بہت ہی پسند کرنے کہ ایک دوماعی میں لوگوں کے اندر یہ تصمت تھا جو ایڈیوکیٹر پیپل کا جو لانگویج ہے وہ بہت دوسر ہے تو اس خدر اس میں جازمیت اس کا سٹرکٹر رائے پھر اگر دوسری زبان کے الفاظ آیا جائے تو اسے محسے ہی استعمال کریں گلاس ہے گلاس ہی استعمال کریں جیسے فرما رہے کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ہی استعمال کوئی اور جیس اس کے اندر نمس آئے مصرح ٹیو بلک ٹیو بلک کریں آپ اسے آپ محسے کہنے کے لئے ٹیو بلک کہہ رہے چمک ٹنڈا پانی کے لئے گلاس آسان لفظ ہے آپ گلاس بلک کی جگہ آپ کہہ رہے ہیں بھائے آپ مرال آئیے اب لانے والا تو گلاس بانی لانا پڑھلا اس لئے کہ وہ پی نمس پی لئے کہ آپ مرال کہنے پڑھلا چکا میں وقت نہیں اور مرال میں آپ یہ بھی فیضے دوگا کہ عربی سے کتنے الفاظ میں فارسی سے کتنے ہیں سسکر سے کس میں آئیں اور پنجابی سے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اردو مختلی زبانوں سے ایک مرقب زبان ہے اور اس کے اندر سر کے اوست ہے دھامن میں کشانگی ہے اور دوسرے دوسرے زبان کے الفاظ کو اپنے آمد لاتے کر کے وہ اپنی زبان مہا لیتی خدا کرے کہ ساری محنت میں قبول ہوں میں فتر فتر جو بھی اس محنت میں اس کوشش میں پیش پیش رہے اور کافی اس کے لیے سرگرب رہے ہوں وہاں اردو کے خطروں کی مان ہے ضرورت ہے ان ارباب سکھن سے اور اصحاب بردو سے یہ گزارش کرتا ہوں وہاں بھی تشکیب لائیں پرچی اور اترا کے پرچی وہاں بھی روغ اردو کیا ایک طرف روغ کی بات کر رہے اور اردو اردو جو ہے وہ سسک ہوگا کہ خود اردو طبقہ اپنے گھروں سے اردو کا جرازہ نکال رہا ہے گھر کو آلوی گھنکے چلاک سے اس لئے بچانے کے لئے جہاں جہاں ضرورتوں وہاں پہنچیں اور باقائدہ اول رحمت پرسیں اور شکر گزار ہوں جیسے تاریو کو ایک مشقہ محب اپنے عائد